بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی ہے میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضل سے آج میں جو ریسپی آپ سب کے لئے لے کرائیں وہ بہت ہی مزے کی ہے اور بہت ہی آسانی سے آپ لوگ اس کو بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے وہ ریسپی ہے کباب ہنڈی اس کو موٹھ والے کباب بھی بولتے ہیں بہت ہی مزے کی بنتے ہیں اور میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی چلیں میں آپ کو بتاتے ہوں اس کے اجزاء جو آپ کو چاہیے کباب ہنڈی بنانے کے لئے سب سے پہر آپ کو چاہیے کیمہ میرے پاس ایک کلو کیمہ ہے آپ لوگ زیادہ بھی لے سکتے ہیں یا کم اسوپٹھی ہے اس کے علاوہ آپ کو چاہیے دنیا تقریبا ایک گھٹلی میں نے لیا ہے اور آپ کو چاہیے ایک جو ہے آدھے کاف سے کم ہے میرے پاس دودھ ہے جنجر گالک ایک ایک چمچ کالی مرچ شملا مرچ اپشنل ہے اگر آپ لوگ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ کو چاہیے دو عدد پیاز ہیں ان کو میں نے کاٹ لیا ہے دو عدد ٹرماتر ہیں ان کو میں نے کاٹ لیا ہے اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ایک پیس بریڈ کا اگر آپ کے پاس بریڈ نہیں ہے تو آپ روٹی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کو ایک چاپر چاہیے ان سب چیز کو پیسنے کے لئے اور گرین چیلی چار سے پانچ ادد اگر آپ لوگ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کو چاہیے نمک لال مرچ اور پیسا ہوا سوکھا دنیا اور پیسا ہوا جیرہ پاورڈر اور پانی چاہیے آپ کو گریوی بنانے کے لئے اور تیل چاہیے آپ کو کھانا بنانے کے لئے چلے ہم آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے دودھ کو ڈالنا ہے بریڈ میں بریڈ کو پیس ایک میں نے لے کے اس کو رفری کر لیا اسے ہاتھ کے ساتھ اور آپ لوگ اس کے علاوہ اپنے اس میں دودھ ڈالیں اور دودھ ڈال کے اس کو تھوڑی دیر کے لئے ہم لوگ سوکھونے کے لئے رکھ دیں گے جب تک یہ سوکھ ہوتا ہے ہم لوگ دنیا چاہ پر میں ڈالیں گے میں اس کو کٹنی ہول ہی رکھوں گی کیونکہ چاہ پر میں جا کے اس کا اور اس میں میں نے گرین چلیز ڈالی ہیں اور دنیا ڈالیں اس کے علاوہ میں اس میں ڈالوں گی جنگر گولک ایک ایک چمچ اور اس کے علاوہ اس میں میں ڈالوں گی ایک چمچ جیرا پاوڈر آپ لوگ ہول جیرا بھی استعمال کر سکتے ہیں بکرز بلینڈر میں جا کے وہ ویسے بھی منس ہو جائے گا ایک چمچ سوکھا دنیا پاوڈر اور اس کے علاوہ جو ہم نے بریڈ کو سوکیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں بریڈ جا سوک ہو چکی ہے ہماری اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے روٹی تھوڑی آپ کو روٹی کو زیادہ دے رکھنا پڑے گا بکرز روٹی جائے وہ ہار ہوتی ہے اور بریڈ صافت ہوتی ہے تو اسی لیے اس کو اتنا ٹائم نہیں لگا آپ لوگ روٹی کو تھوڑی پائنس سے داس منٹ رکھ کے اس کو سوک کر کے پھر آپ لوگ اس کو چاکر میں ڈال کے ہم ہر سارے چیزیں کو مکس کر دیں گے ہمارا مکسر جو ہے وہ تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہر چیز اچھی طرح سے ہو گیا ہمیں اس کو کیمے میں مکس کروں گی ہمیں اس کے لیے اس کے لیے نمک دیال دنگی ثوری نمک اور ثوری کالی میرچ اس میں لیڈانی چنے دارے بکز مانی یوز کیا ریتلی آپ لوگ ہاتھ کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے مکس کر سکتے ہو ہاتھ میں نے دو ہی ہے میں اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے کہ بائنن کے لئے کباب کو وہ اچھی ہوتی ہے اس لئے اس لئے کباب کی بائننگ جائے اچھی ہوتی ہمارا مسالہ جائے تیار ہے میں اس کو تھوڑی در کے لئے رکھ دوں گی ہم لوگ ہنٹی کا مسالہ وہ تیار کر لیتے ہیں جب تک ہم اس کو پردد کے لئے سائی پر رکھ دیتے ہیں 5-10 minutes and then we'll cook them آپ کو ایک پین چاہیے مسالہ بنانے کے لئے اور پین میں میں ڈالوں گی 3 بن زیادہ آئل نہیں ڈالوں گی 4 سے 5 مرچ اور میں نے ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی دو عدد پیاز جو میں نے چاپ کیے تھے اور ہم نے اس کو پیاز کو اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے جب تک یہ تھوڑے سے گولڈن براؤن نہیں ہو جاتے جب تک ہمارے پیاز ہیں وہ براؤن ہو رہے ہیں ہم لوگ کباب بنا لیتے ہیں کباب کے لئے آپ کو ایک سیپر سے پین چاہیے پین کو میں نے چلے پون کر لیا ہے اور پین میں ہم لوگ ڈال لیں گی تھوڑا سا اوئل اس میں زیادہ اوئل ڈالیں کی ضرورت نہیں ہے اور میں آپ کو بتاتی ہوں کباب کیسے بنانے آپ کو ڈوئی چاہیے آپ لوگ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں میں ڈوئی استعمال کر رہی ہوں اور آپ لوگ کباب کا مسالہ لے کے آپ نے ڈوئی پر رکھیں اس کو اس وقت تک ایسے کرنا ہے جب تک یہ کباب کی شے اس کی اچھی نہیں باند جاتی اور ہمارا تیل جب گرم ہوگا ہم اپنے آرام سے اس کو اٹھانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو پین میں میں ڈال تی جاؤں گی ہندی کباب جو ہیں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں میں ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کومٹ کر کے بتائیے آپ کو کیسے لگے ہمارے پیاز بھی برام ہو رہے ہیں کباب بھی بن رہے ہیں ساکھ ساکھ اپنے زیادہ نہیں پکانا تھوڑا تھوڑا فرائی کرنا ہے پھرکے انہیں پین میں بھی ڈالکے سین پہ رکھنا ہے تو وہ پاک جائیں گی آپ لوگ 20 کمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ملانکہ کی میں استعمال کر رہی ہوں آپ نے کباب کو سکتا ہے پکانا جب تک ان کے اوپر تھوڑا تھوڑا کلر ہی آجاتا اور ہمارے پیاز بھی جو ہیں وہ تیار ہیں اس میں میں ڈالوں کی دو دد ٹماٹر اور ٹماٹر کو ہمارے پیاز بھی جو ہیں وہ تیار ہیں میں نے ان کو فرائی کر لیا ہے اور مسالہ پھرینی لیٹ ریڈی ہے اس میں میں آپ کو بتانا بول گی تھوڑی سی ہلتی بھی جائے گی ہلتی پہلے میں ڈالوں گی اس میں اور آپ لوگ لال ملک ڈالتے وقت دیان رکھیں گا آپ لوگ نے پہلے بھی جو ہے گرین چلیز کبابوں میں ڈالی ہیں تو آپ لوگ لسٹ اعتماد کریں تھوڑی سی میری چاہے ایکسٹر ہوت ہے یہ میں زیادہ نہیں ڈالیں گے مسالے میں اس کے علاوہ آپ کو چاہیے تھوڑا سا نمک آپ لوگ نمک بعد میں بھی تھوڑا بات سکتے ہیں آپ کو چاہیے سرخا دنیا آلی چمچ آلی چمچ میں جیرہ پہلے سکمال کروں گی آلی چمچ آلی چمچ آلی چمچ آلی چمچ ہمیں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں کہ میں اس میں دھوڑا سا پان جانے گی میں اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے میں چاہلے کو آلی چھوڑا آلی چمچ آلی چھوڑا پانچ منٹ کے لیے آلی چھوڑا سا پانی سمیں آلی چھوڑا 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 میں ڈالوں گی ڈالوں گی ڈالوں گی ڈالوں گی ڈالوں گی امید کتی آپ سب کو اس پی بہت پسند آئے گی ڈالوں گی اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھی گا بہت سارے دعاوں کے ساتھ بہت سارے پیار کے ساتھ اب مجھے دیجے اجازت پلیس دنٹھ فکتے لکے، شیئے، 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 ویڈالوں گی اللہ حافظ